موسیقی 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 السلام علیکم ناظرین آغانیوز کے ساتھ میں ہوں علی ناصر اور آج میں موجود ہوں سندھ سپورٹ کمپلیکس نازم آباد میں اور یہاں پہ منکت کیا گیا ہے باڈی بیلڈنگ کا مقابلہ جہاں پہ نوجہوان تنساز اپنی پوزنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں آئیوز موسیقی 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 مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے چاہیں گے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگے اس بوڈی وڈنگ کی مجھے زیادہ عرصہ نہیں میں زیادہ اچھا ہوں میں زیادہ انیونیورسٹری سے گریڈویٹ ہوں اور میں نے پیلا ڈیبیو کیا تھا 2018 3rd марج 2018 آپ پر موجود تھے ایکسے پہوک اندر آنگی ہے گی جی وہ میرا پہلا ڈیبیو تھا اور میں نے بن کیا تھا جونیر فیزیک کا تو اس کے پاس ایک فیزیک کی طرف چاہت اور ایک باڈی کی بیلڈنگ کی طرف ایک چاہت بڑھ گئی تھی تو جب میں نے دکھا اس فیلڈ کو کہ یہ بہت اٹینیبل ہے آپ اس کو اچھیف کر سکتے ہو 24 آر کے اندر اگر ایک بندہ آدھا رنٹہ سے 45 منٹ نکال لے اور باقی دن اپنی ڈائیٹ پر فوکس کر لے تو مجھے نہیں لگتا ایک بندہ چیمپین نہیں بن سکتا اور اپنی ایک بیچ باڈی اگر چیمپین کانٹس نہیں بھی کھلنا تو ایک اچھی باڈی ضرور اچھی ہوتا ہے خلیل بے ویچہ آپ نے کوئی انٹرنیشنل ٹائٹلز بن کی ہے جی میں گیا تھا 2019 میں دبائی گیا تھا اور دبائی میں میں نے دبائی مسل بیشک کے لام وہاں میں نے سینئر ڈیویجن اور جونئر ڈیویجن دونوں میں میں نے کانٹس میں پاریسپیٹ کیا دونوں میں میں نے الحمدللہ برانز میڈل لیا اس کے بعد میں کالیفائی کر گیا تھا ہنگری کے لیے کیونکہ گورنمنٹ کے سپورٹ اور دوسرا یہ گیم ایک طریقے سے بندہ خود ہی اپنے آپ کو فائننس کر رہا ہوتا ہے کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی میں نے بڑی کوشش کی سپانسر رونے کی اور مجھے سپانسر ایک دو ملے لیکن انہوں نے کافی ہیلپ آؤڑ کیا پر ہمیں ہنگری کی جو ایک انٹرنیشنل وہ تھی انویٹیشن جو ہم نے ملی تھی وہ ہم مہاں نہیں پہنسا گیا اس کے بعد کورونا اور پینڈیمک آیا پینڈیمک کے ویسے ہمارے تین شوز انٹرنیشنل کینسل ہو گئے ابھی میرے جینوری میں شو تھا دوبائی مسل شو جو کہ پاسپون ہو گیا that will be held on اکتوبر in the mid of اکتوبر وہ بھی دوبائی میں ہوگا اور اسی کے پوائنٹس بیس کے اوپر پر ہم مردہ فردر انٹرنیشنل شوز کھیل پائیں گے ویسے غلیل بھائی as being youngster آپ نوجوانوں کو کیا میسیج دناشت رہیں گے نوجوانوں کے لئے ایک بہت سیدھا سادھا اور بہت سریٹ فور اور میسیج یاگر وہ اس طرح کی فیزیک دیکھ سکتا ہے یہ جو فیزیک ہے اس کے لئے آپ کو زیادہ بہت ایکسٹرا کیونکہ ایک باڈی بیلڈر ہوئے ہیں وہ اپنے پروفیشن سمجھ کے اسیس کو کیری آن کرتا ہے لیکن بینگ ای سٹوڈنٹ بینگ ای ڈاکٹر میں اسیس کو بڑے آرام سے اور مجھ پہ کوئی زیادہ مجھے بوجھ نہیں ہے اس فیل میں اس باڈی کے ساتھ اور میں بہت ہیلڈی سکن میں فیل کر رہا ہوں مجھے پہ بھی دیکھتا ہے وہ انسپریشن لیتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ ہم ایک ہیلڈی لائف سٹائل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور پروموشنگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ وہ انپروسسٹ اور یہ جنگ فوڈ ہے بھارٹ جو آپ کو بینٹے کر رہے ہیں اس کو منیمائز کر کے ایک اورگینک فوڈ کی طرف آ جائیں اور ایک اچھے ہیلڈی لائف سٹائل کو ترجیح دیں خلیل بھے آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو ماشاءاللہ دکٹر it's far more easy for you to obtain like such body it is not an easy job to do it is a dedication it is a discipline اگر اس بندے کے اندر یہ کیم ڈسیپلن لے کر آجاتی ہیں جیسے کرکٹ ہے ایک فوٹبال ہے یہ بھی ایک شاک رکھتے ہیں وہ ایسا طریق ہے ایک حکومتی طور پر اس چیز کا کوئی صلاح ہے یا سپورٹ ہے حکومت آپ کو اس سوالے سکتے ہیں نہیں zero support ہے یہ ہم پہلے میں تھوڑی میں بات کر رہی رہا تھا کہ ہمیں zero finance مطلب finance ہمیں خود سے کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو financial support کرنا پڑتا ہے اگر آپ انٹرنیشنل شورز کی جاننے کے لئے کرتے ہیں وہاں آپ کو کمپنی ضرور سپانسر کرتی ہے جو کہ وہاں کے supplement brands ہیں سپانسر کرتی ہے کیونکہ وہ کمپنیڈی کو کچھ دیتی ہے ہمارے ہاں جتنی بھی ادارے ہیں انہوں نے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بندے کو سپانسر کیا ہو اور اس کے بعد اس کو پروپر سپانسرشپ کے تحت اس کو کوئی معافضہ مل رہا ہو یا کچھ مل رہا ہو ڈائیٹ کے حوالے سے ہم لوگ سب کچھ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہی یہاں تک الحمدلللہ پہنچے اور انشاءاللہ انٹرنیشنل شو بھی مزید کھلیں ماشاءاللہ خلیل بھائی دیکھ کے بہت خوش ہوئی اللہ تعالی بہت ترکھی دے اور شکریہ مینجمنٹ اور بڑے ایک بڑا پیس ہے یہاں پہ پینڈیمک کے بعد سب یہ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ لوگ ڈاؤن لگ جائے گا اس کے بعد کچھ ہو آپ مجھے پاس بتائیں کہ اگر ایک بندہ بیجیز لے رہا ہے سٹارٹس اچھے فرم میں لے رہا ہے اور بہار کی چیزوں پہ آوائیڈ کر رہا ہے وہ کوکنگ آئل بھی ہیلڈی یوز کر رہا ہے آلیف آئل یوز کر رہا ہے کوکونٹ آئل یوز کر رہا ہے اور جو کاب کے سورسے اس کے اندر بہت ہیلڈی آپشنز لے انہیجینک جنگ فوڈ جوکے شوگری فوڈ ہوتے ہیں وہ آئیٹم جس میں ایڈیٹ شوگر ہوتے ہیں ان چیزوں کو سب کو ایوائیڈ کرے گے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بندے کو بیماری ہوگی اور مجھ جیسا بندہ کافی لوگ ہم انسپائر کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے کیونکہ اس چیز کے ساتھ کوئی بیماری منسلک رہی ہے نہ ہائپر ڈینشن نہ ڈائیبیٹیز نہ ہائپر لپیڈیمیہ کیونکہ یہ وہ بیماریہ جو آج بڑھتی جارہی ہے کیوں کنزمشن آف شوگر بہت زیادہ ہائپر لپیڈیمیہ لپیٹس کے لیول بڑھے کیوں کیونکہ فیٹ کا جو ہمارے پاس بہت ہمارے ڈائیٹ ہندرڈ پرسنٹ ورکاوٹ ہندرڈ پرسنٹ موٹیویشن ڈیڈیکیشن 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 آنی نہیں چاہیے ڈیڈیڈیکیشن ہونی چاہیے میں اپنے کام کے لئے بڑا سپر موٹیویٹی رہتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے چلنا ہے once میری ہیڈین سے جات ہے لیکن میں ان کے ساب نے کتا چوٹا سا لگا رہا ہوں تو خلیل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھ کیا سو مچ بہت شکریہ it was the second time i've been here and it was a pleasure sir thank you sure inshallah see you soon soon thank you